سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے اسلام آباد سے جہاں پینما کے اس فیصلے پر امدرامت کے لیے قائم جی آئی ٹی کا اجلاس حسین نواز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں کسی مفروضے پر بات نہیں کروں گا حسین نواز کی میڈیا سے گفتگو کی گئی اور اپنے وکیل کے ہمراہ جی آئی ٹی کے روپ روپ پیش ہوں گا اور مجھے جی آئی ٹی کے طرف سے کوئی سوال نوہ نہیں بھیجا گیا جی آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کروں گا حسین نواز کے جانب سے میڈیا سے بات کی گئی اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے مجھے گزشتہ روز نوٹس ملا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ میر اسلام آباد شیخ انصر عزیز بھی اس وقت نون لگی کارگنان کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں اسلام آباد کا حوال آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پانما کے اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے قائم جی آئی ٹی کا اجلاس حسین نواز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے ہیں میر اسلام آباد شیخ انصر عزیز بھی اظہار یکجہتی کے لیے کارگنان کے ہمراہ وہاں پر موجود ہیں اور آج اسی سسوے میں حسین نواز پہنچے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے حسین نواز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی پہنچے ہیں اس وقت کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ میں کسی مفروضے پر بات نہیں کروں گا اور اپنے وکیل کے ہمراہ جی آئی ٹی کے روبرو پیش ہوں گا اور مجھے جی آئی ٹی کے طرف سے کوئی سوال نامان نہیں بھیجا گیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں 24 گھنٹے کا نوٹس دیا ہے یا ہے Lou celebrity 24 گھنٹے کا نوٹس دیا ہے یہاں پہنچنے کے لیے بھی اور سامنے آنے کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی پیانہ انہوں نے مجھے نہ تو پیسنر دیئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی کسی قسم کے دوکیمنٹس کے لسٹ دیئے انہوں نے مجھے 24 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا اور اس پارے میں انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کروں گا حسین نواز اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں کے جی آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے مجھے گزشتہ روز نوٹس ملا ہے میرے اسلام آباد شیخ انصر عزیز بھی ان کے ہمراہ ہیں اور آپ کو ہوتا رہے ہیں کہ حسین نواز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے جوڈیشل اکیڈمی پہنچے ہیں اور اس ماکے پر انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کسی مفروضے پر بات نہیں کروں گا اور اپنے وکیل کے ہمراہ جی آئی ٹی کے روبرو پیش ہوں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جی آئی ٹی کے طرف سے کوئی سوال نامہ نہیں بھیجا گیا اور جی آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کروں گا جی آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے مجھے گزشتہ روز نوٹس ملا ہے حسین نواز اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کر رہے تھے پرامہ کیس فیصلے پر عمل درامت کے لیے قائم جی آئی ٹی کا اجلاس آج ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں حسین نواز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی پہنچے ہیں میر اسلام آباد شیخ انصر عزیز بھی اظہار یکچہتی کے لیے کارکنان کے ہمراہ وہاں پر ہیں حسین نواز کے ساتھ ہے وہ اور پرامہ کیس فیصلے پر عمل درامت کے لیے قائم جی آئی ٹی کا اجلاس آج ہو رہا ہے حسین نواز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی مفروضے پر بات نہیں کروں گا اپنے وکیل کے ہمراہ جی آئی ٹی کے روبرو پیش ہوں گا اور مجھے جی آئی ٹی کی طرف سے کوئی سوال نمہ نہیں بھیجا گیا اور جی آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کروں گا جی آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے مجھے گزشتہ روز نوٹس ملا ہے